موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ ماتمیٹکل انڈکشن اور بائی نومیال سیرم اور اس کا پارٹ جو ایکسرسائز ہم یہاں پر کر رہے ہیں ایکسرسائز چپٹر ایٹھ کی ہے ایکسرسائز نمبر 8.3 اور ایکسرسائز 8.3 کا پارٹ یہ 4 ہے 4th پارٹ جس میں ہم کوششن نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے کوششن نمبر 8 کیا ہے show that n divided by 2 into n plus capital n کی پاور 1 by 2 is congruent to 8 n divided by 9 n minus capital n minus n plus capital n divided by 4 n اس کو ہم نے پروف کرنا ہے اس کو ہم نے show کرنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ اس کے تقریباً equal ہے جبکہ ہمیں اس آتھ میں information کیا given ہے where n and capital n are nearly equal بالکل بالکل equal نہیں ہے لیکن nearly equal ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے prove کرنا ہے اس information کو use کرتے ہوئے یہ ہمیں statement given ہے اس کو ہم نے prove کرنا ہے تو چلیں prove کرتے ہیں جو information میں given ہے کہ n small n and capital n are nearly equal تو یہاں سے ہم یہ suppose کر سکتے ہیں کہ let capital n جو ہے وہ equal n plus h ٹھیک ہے اور یہاں پر h جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ is so small ٹھیک ہے یعنی کہ 1 سے 0.001 بھی ہو سکتا ہے 0.1 بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اتنا small ہے کہ ہم اس کے square اور higher powers کو neglect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے suppose کر لیتے ہیں h is so small that its square and higher powers can be neglected ٹھیک ہے تو یہ ہماری سب سے پہلے تو position یہ capital n is equal to n plus h ہے اور h جو ہے وہ اتنا small ہے کہ اس کے جو square اگر لیا جائے تو اتنی کم value آتی ہے کہ اس کو neglect کیا جا سکتے اور سکیر اگر neglect کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کی higher powers بھی neglect کیا سکتے ہیں جیسے کہ cube ہے یا fourth power ہے fifth power ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی کہ یہ ہماری supposition ہے تو چلیں اب ہم نے suppose کیا ہوا ہے n n plus h equal ہے تو اس اس کو ہم put بھی کر دیتے ہیں ہماری جو statement given ہے ٹھیک ہے left hand side میں سب سے پہلے میں put کروں گا putting capital n is equal to n plus h in left hand side اور left hand side کیا ہے n over 2 into n plus h بلکہ n plus capital n ہے ابھی to h اس میں تھا ہماری جو original ہے left hand side 1 by 2 power ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم put کریں گے تو یہ کیا بن جائے یہ اس کے equal آج گا n plus n divided by 2 into n plus capital n کی whole power 1 by 2 جو ہے وہ equal بن جائے n divided by 2 into n plus اور capital n کے جگہ کیا ہم نے put کر n plus h یہ میں put کر دیا ٹھیک ہے اور اس کی whole power 1 by 2 اچھا جب ہم نے put کر دیا تو ہم solve کریں گے solve کر کے ہم دیکھتے ہیں یہ بنے گا 2n plus 2n plus 2h ٹھیک ہے تو تو ہمارے پس آگیا ہے 2n plus 2n plus 2h تو اس کو مزید ہم solve کرتے ہیں اور اس کی whole power 1 by 2 بھی ہے یہ ہم نے نہیں بھول نہیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تو n divided by 4n plus 2h اب اس میں سے ہم ایسا کریں گے کہ اب دیکھیں اس میں سے 2 بھی common یہ سکتا لیکن اس کو 1 بنانا ہے اس term کو 1 بنانا پہلی term 1 بنانا 1 plus something 1 plus x power n اس طرح سے general term جو بنو binomel series یا binomel theory theorem qui 1 plus x power n اس type میں بنانا چاہ رہا ہوں 4 n سے divide 2 n بنے 1 بنے 1 n divided by 4 n اگر میں common لے رہا ہوں 1 plus h over 2 n یہ اوپر h n ہے ٹھیک تو اب اس کی whole power گیا ہے 1 by 2 اچھا اس سے ایک اور فائدہ بھی ہمیں ہو گیا کہ n n سے cancel ہو جائے گئے یہاں پر ٹھیک ہے ہم یہاں n cancel کر دیتے ہیں یہ n cancel ہو گیا اور باقی ماربس کے وجہ 1 divided by 4 into 1 plus h by 2 n کی whole power 1 by 2 اس کے علاوہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں اس 4 کو میں بریکٹ سے باہر لے جاؤ پاور سے باہر لے جاؤ تو یہ 4 کا سکر ہم لینا بڑے گا ٹھیک ہے مطلب کہ 1 by 2 into 4 کا سکر رو لیا باہر آگیا اور باقی اندر کیا time بچیے 1 over 1 plus h divided by 2 n whole power 1 by 2 اچھا اب ایسا ہے کہ اس کی power اب دیکھیں نیچے جو ہے یہ بھی denominator میں اس کی power 1 by 2 ہے اگر اس کو میں اوپر لے کے جاؤں گا تو power negative ہو جائے گی یعنی کہ یہ بنجے 1 by 2 into 1 plus h مائنس 1 by 2 ٹھیک ہے چلیں یہ ہم نے جو ہے اب وہ فارم بنا لیا جس میں 1 plus x یعنی x اگر آپ اس کو x suppose کریں 1 plus x power n اور n بھی آپ کے پاس کیا ہے negative ہے اور fraction میں بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بنویو سریز سے expand کر سکتے چلیں ہم اس کو expand بھی کر لیتے تو 1 by 2 پہلے سے باہر موجود ہے اس کے علاوہ ہم اس پہ expansion apply کرتے 1 plus n x ہوتا n ہمیں بتا ہے minus 1 by 2 ہے minus 1 by 2 into h by 2 n ٹھیک ہے 1 plus n x ہو گیا plus n into n minus 1 یا ہم اس 1 by 2 کو یا پہلے ہم bracket کو اندر جو ہے اس کو solve کر لیتے 1 by 2 into 1 minus h by 4 n plus so on اور 1 by 2 سب کے ساتھ سب term کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو multiply بھی کر دیتے 1 by 2 minus h by 8 n plus so on ٹھیک ہے تو اس کو ہم equation 1 کہتے دیں یہ میں left hand side لی ابھی تک ہم نے کیا کیا left hand side لی اور اس میں suppose کیا تھا وہ put کیا اور solve کر لیا وہ میری جو ہے کہ first equation 1 کی یعنی equation number 1 نے اس سکھا میں نام دے دیا اس کو ٹھیک اب ہم ایسا کرتے ہیں یہ تو right hand side equal نہیں آئی ہم نے right hand side equal proof کرنا یعنی left hand side ہے اگر اس کو میں right hand side equal proof کرنا ہے تو right hand side ایسا کرتے ہے right hand side بھی لے لیتے اس میں بھی اپنی supposition put کر دیکھ لیتے ہیں تو میں ایسا کرتا پوٹنگ capital N is equal to N plus H in right hand side اور right hand side کیا ہے 8 N divided by 9 N minus capital N minus N plus capital N divided by 4 N ٹھیک ہے تو چلیں ہم put کرتے ہیں اب اس میں put کریں کے تو ما ربس کیا آئے گا یہ جو 8 N divided by 9 N minus capital N minus N plus capital N divided by 4 N ہے یہ کس equal آجے گا یہ equal بن جے گا 8 N divided جہاں جہاں پر capital N ہے اس کے جگہ ہم N plus H put کر دیں گے 8 N divided 9 N minus N plus H اس کے بعد minus اس کے بعد سمال N plus پھر N plus H N plus H divided by 4 N یہ میں نے پھوٹ کر دی اپنی سو پوزیشن جو ہے اب اس کو ہم نے سالو کرنا ہے جس طرح سے left hand سائٹ کے اندر میں پھوٹ کیا اس طرح سے right سائٹ میں پھوٹ کر دیا ہے left سائٹ میں پھوٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو سالو کیا اس کو بھی میں سالو کرنے لگا دیکھتے ہیں کس طرح سے سالو ہوتا ہے 8 N divided by 9 N minus N 8 N بنتا ہے 8 N plus H اور یہ negative sign اس کے بعد یہ N plus N جو ہے 2 N بنجھے 2 N plus H divided by 4 N اچھا اب ایسا کرتے ہیں اوپر کیا ہے numerator میں آپ کو نظر آ رہے 8 N نظر آ رہے denominator میں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 8 N کامل لیتے ٹھیک ہے 8 N divided by 8 N into 1 plus H by 8 N تاکہ یہ میں 8 N کو cancel out کر سکھوں ٹھیک ہے تو باقی اس کو ہم divide کر دیتے ہیں یہ بنجھے گا 1 2 N بلکہ 1 2 کیونکہ N تو cancel out ہو جائے 1 2 plus H by 4 N اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں سے 8 N تو یہ cancel out ہو گیا باقی کیا بچا ہمارے بس 1 divided by بلکہ 1 divided by 10 بچا نا تو ہم اس کو اوپر لے H by 8 N کی power minus 1 اس کو minus ہے اور یہ آپ دیکھیں term 1 by 2 plus H by 4 N ٹھیکی تو اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ تو ہم expansion یعنی binomial expansion apply کر سکتے ہیں سیریز میں expand ہو جائے گئی ہے تو 1 plus N X ہوتا ہے تو minus 1 is میں N ہے اور X کی جگہ H by 8 N plus N into N minus 1 یعنی کہ minus 1 بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کہہ دیتے ہیں plus 1 اسی طرح سے آگے ساری term کیونکہ اگلا term H سکیر اس میں آ جائے گا تو ہم نے پہلے بھی کہا H اتنا small minus 1 by 2 plus H by 4 N اب دیکھیں یہ terms جو ہیں اس میں سبٹریکٹ ہو رہی ہیں مطلب کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 1 minus بلکہ یہ minus H by 8 N plus so on اس کے بعد ہم لکھیں minus 1 by 2 ٹھیک ہے اس میں آ رہا ہے بلکہ ہم اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں سیریز کو بعد میں لکھ لیتے ہیں minus 1 by 2 plus H by 4 N ٹھیک ہے plus 1 plus بلکہ آگے minus ہو جائے گئی ہے minus H by 8 N plus 1 ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپس میں add ہو رہے ہیں نا sum ہو رہے ہیں تو اس کو میں نے ساتھ میں لکھ لیا اب ہم ایسا کرتے ہیں constants کو لیتے کرتے ہیں 1 minus 1 by 2 کیا بنے گا 1 minus 1 by 2 1 by 2 آج ٹھیک ہے 1 by 2 plus اب یہ دونوں terms آپ دیکھ رہے ہیں H بھی اس میں common آرہ ہے ٹھیک ہے H by 4 N ہے اور یہ minus H by 8 N ہے تو ان کو آپ solve کریں H بھائے N اس میں سے common آسکتا ہے تو باقی کیا بچے گا اس میں 1 by 4 minus 1 by 8 plus 1 آج 1 by 4 minus 1 by 8 کو آگے مزید ہم solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا 1 by 2 plus H by N into H by 8 N یہ 8 N 1 by 8 اس کو ہم solve بھی کر لیتے ہیں اس کو LCM سے solve کیا جائے تو یہ اس طرح سے بنتا ہے plus 1 تو یہ بن جائے گا 1 by 2 اب کیا ہے کہ یہ plus تھا ٹھیک ہے اور یہ negative ہے plus H by N لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک اور correction بھی ہم یہ کرنے والی ہے کہ ہم نے جس پہ apply کیا تھا 1 plus یہ دیکھیں 9N minus N plus H ٹھیک ہے تو یہاں پر 9N minus N کیا ہے تو لیکن ساتھ میں یہ plus H یہ بھی negative ہو رہے ہے نا اس کو بھی تو negative کرنا ہے ہم اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس یہ positive ہو جائے گا یہ میں نے پہلے سے positive لکھ دیا ٹھیک ہے بلکہ یہ 8N وہ positive ہو ہونا چاہیے یہ positive ہوگا اور یہ negative ہوگا یہ plus minus minus بن جائے گا یہ minus بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ یہ negative آیا تو اس کو بھی ہم negative بنا لیتے ہیں بلکہ اس کو اگر ہم positive بھی بنائیں تو 1 by 8 ہم اس کو replace کر لیں 1 by 8 یہاں پہ اور 1 by 4 بن جائے گا 1 by 8 minus 1 by 4 ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر ہم ایسا کریں کہ 1 minus 2 1 minus 2 تو یہ negative بن جائے گا پھر 1 minus H by کیونکہ یہ negative 1 آ جائے گا تو اس سے multiply ہوگے تو minus H ہو جائے گا divided by 8 n plus so on تو یہ ہمارے بار سیریز بنی ہے اب آپ اس کو اگر equation number 2 کہہ دیں اور ہمیں جو left hand side کو solve کرنے سے ہمارے equation آئی تھی 1 by 2 minus H by 8 plus 1 تو دونوں equal آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہ right hand side ہے اور یہ left hand side اوپر تھی جو ہم نے دیکھی دونوں کا right hand side equal آ چکی ہے مطبکہ ہم کہہ سکتے ہیں left hand side is equal to right hand side prove ہو چک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم نے this question پر prove کرنا تھا ہم نے جو supposition use کی ہم نے اس طرح supposition کس بیس پر کی ہے جو ہمیں given information تھی کہ n اور capital n جو ہے وہ nearly equal ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 8 next question پر آتے ہیں question number 9 question number 9 میں کیا ہے question 9 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ identify the series series کو identify کرنا ہے کون series ہمیں جو given series ہے 1 minus 1 by 2 into 1 by 4 plus 1 into 3 divided by 2 factorial into 4 into 1 by 4 کا سکیر minus 1 into 3 into 5 divided by 3 factorial into 8 اور سات میں multiply ہوگا 1 by 4 کا cube plus 1 یہ ہمیں series given ہے اس کو ہم نے identify ایک تو کرنا as binomial expansion سکیر ٹھیک ہے binomial expansion یہاں پر use ہوگی and find its sum اور ساتھ میں اس کا ہم نے some بھی find کرنا is series and find its sum چلیں سب سے پہلے ہم identify کرتے ہم کیا کرنا پڑے گا جو ہماری general ہوتی ہے series binomial series اسے ہم compare کریں اور general ہماری binomial series کیا ہے وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں وہ 1 plus n x جو ہم نے پہلے بھی دیکھی یہ plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube plus 1 یہ ہمارے پر جو ہے general binomial series اس کے ساتھ ہم نے compare کرنا ان دونوں یعنی جو series ہیں ان کو compare کرنا تو یہ کس کے اقل ہوتی ہے 1 plus x power n کے اچھا جب ہم compare کریں گے دیکھیں 1 کی جگہ کیا ہے یہ 1 ہے تو یہاں پر بھی 1 ہے اس کے بعد minus ہے یہ plus ہے اگر میں اس کو plus سے لکھوں مطلب کہ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ پر یہ plus ہے اس کے بعد یہ minus آتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر plus ہے اور minus اس کے ساتھ آتا ہے تو اب compare کرتے ہیں اس کے بعد plus ہے اس کے بعد کیا ہے یہاں پر nx ہے اور یہاں پر کیا ہے minus one by two into one by four اس سے compare کر لیتے ہیں یعنی nx کو equal لکھیں گے minus one by two into one by four کے چلیں اب جب ہم نے اس کے equal لکھا ہے تو یہاں سے x کی value فائنڈ کر سکتے ہیں مضل کہ x is equal to minus one by eight n n جو ہے right side پہ آگیا ٹھیک تو یہاں x کی value ہمارے پس آ چکی ہے x کی value ہے اس کے علاوہ next term کو آپ compare کرتے next term کیا ہے next term ہے ہمارے پاس یہ اور یہاں پر کون سی term ہے یہ ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو compare کرتے n into n minus one divided by two factorial into x square وہ کس کے equal ہم put کریں گے اس کے 1 into 3 divided by 2 factorial into 4 اور 7 میں کیا ہے 1 by 4 کا square چلیں اب اس کو ہم نے put کر دیا اب ہم یہاں سے ایسے کرتے ہیں کیونکہ x کی value تو ہم پہتا ہے x ہم کہہ چکے ہیں کہ کس کے equal ہے minus 1 by 8 n کے equal ہے ٹھیک ہے minus 1 by 8 n کے تو یہاں پہ پھوٹ کر دیتے ہیں n into n minus 1 divided by 2 factorial into minus 1 by 8 کی power 2 ٹھیک ہے x کے جگہ میں نے پھوٹ کر دیا is equal to 1 into 3 تو اس کو ہم solve کریں گے 1 into 3 is 3 divided by 2 factorial 2 ہوتا ہے 4 to the 8 آ گیا اور ساتھ میں into 1 by 16 آ گیا اب اس کو اگر ہم solve کریں solve کریں گے تو ہمارے بس n کی value کے آئے گی solve آپ خود سے کر سکتے ہیں سمپل جو ہے اس کی آپ کوئی بھی algebraic operation perform کر solve کر سکتے ہیں تو n کی value 1 minus 1 by 2 آ جائے جب آپ کے پاس n کی value minus 1 by 2 آ چکی ہے تو آپ کو x پتہ ہے n کی form میں ہمیں given ہے یعنی given نہیں ہے مطلب ہم نے calculate کیا ہو x n کی value بھی آگی x کی value بھی آگی ہم نے دیکھا تھا ایک application of binobel series میں جو لیکچر ہم نے پڑھا تھا application of binobel series ٹھیک ہے جس میں summation of series ہم نے دیکھا تھا اس میں ہم دو series کو compare کرتے تھے جس میں سے n اور x کی value find کرنی ہوتی تھی جب ہمارے پاس n اور x کی values آگی ہیں تب ہم اس کا سم آسانی سے calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے میں کہا ہمارے پاس جو general series ہے وہ کس کے equal ہے 1 plus x power n کے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں 1 plus x power n جو ہے وہ کس کے equal ہے 1 کی جگہ تو چلیں 1 ہی آئے گا اس کے بعد x کیا ہے 1 by 4 ہم نے find کیا اور power n ہم پتہ ہے minus 1 by 2 کے equal آئے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں 5 by 4 کی جگہ 4 by 5 ہو جائے یعنی کی numbers ٹھیک ہے 4 by 5 کی power 1 by 2 یعنی کہ square root square root of 4 divided by square root of 5 square root of 4 آپ کو بتا 2 ہوتا ہے divided by 5 کا square root اسی طرح سے میں لکھ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پر sum آ چکے sum of دیس ہے ٹھیک 2 by square root of 5 اور اس کے علاوہ ہم نے اسے compare کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے سامنے solve کیا ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 8 اور question number 9 question number 10 سے ہم next lecture میں شروع کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کا time بھی ختم ہو چکے ہم ٹھیک ٹھیک ہم ٹھیک